اسلام علیکم سپرنٹس آج کے لیکچر میں ہم جو چپٹر پڑھ رہے ہیں تینکیو مین اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے فرسٹ ہاف ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھ لیا تھا آج اس کا سیکنڈ اور لاسٹ ہاف ہے اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم جہاں سے کل ہم نے پڑھ لیا تھا اس سے آگے ہم پڑھیں گے اب اصل میں وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں گی چونکہ اس عورت نے مجھے پکڑھ لیا تھا تو اس کا جواب دے رہی ہے ٹھیک ہے not with that face اس چہرے کے ساتھ نہیں I would not take you nowhere میں تمہیں کہیں بھی نہیں بیجوں گی said the woman خاتون نے کہا خاتون نے کہا کہ اس چہرے کے ساتھ میں تمہیں کہیں بھی نہیں بیجوں گی here I am trying to get home to cook me a bite to eat here I am trying to get home یہاں میں گھر آنے کی کوشش کر رہی تھی to cook me a bite to eat تاکہ اپنے لئے کھانے کے لئے کچھ پکا سکوں اب آئیٹ کوئی ہلکا پھل کا ٹھیک ہے یہاں میں گھر آنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اپنے کھانے کے لئے کچھ پکا سکوں and you snatch my pocket book اور تم نے میرا بٹوہ جو ہے وہ چھین لیا maybe you ain't been to your supper either شاید تم نے اپنا رات کا کھانا نہیں کھایا سپر یعنی شام کا کھانا late as it be کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے have you کیا تم کھا چکے ہو ساتھ tag question کر رہی ہے ٹھیک ہے اب آگے لڑکا کیا کہہ رہا ہے there is nobody home at my house کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا said the boy لڑکے نے کہا لڑکے نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا then we will eat پھر ہم کھانا کھائیں گے said the woman خاتون نے کہا خاتون نے کہا کہ پھر ہم گھٹے کھانا کھائیں گے I believe you are hungry مجھے یقین ہے تم بوکھے ہو are been hungry یا بوکھے رہے ہو to try to snatch my pocket book کہ تم نے میرا بٹوہ چھینے کی کوشش کی ہے یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ شاید تم میں بوکھ لگی ہویا ہے تو اس لئے تم نے میرا بٹوہ چھینے کی کوشش کیا تھا کہ تم خاص حکون پیس ہو جائے I want a pair of blue suit shoes said the boy وہ کہتا ہے نہیں میں بوکھ ہوں جیسے نہیں بلکہ کہا جی I want a pair of blue suit shoes میں چاہتا تھا کہ میں ایک جوڑا حرید ہوں of blue نیلے رنگ کا suit shoes چمڑے کے جوت ٹھیک ہے میں چمڑے کے نیلے رنگ کا کے جوتے خریدنا چاہتا تھا said the boy لڑکے نے کہا لڑکے نے کھا کہ میں نیلے رنگ کے چمڑے کے جوتے خریدنا چاہتا تھا well you didn't have to snatch my pocket book تمہیں میرے بٹوہ چھینے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تھی to get some suit shoes چمڑے کے جوتے خریدنے کے لئے یا حاصل کرنے کے لئے تمہیں چمڑے کے جوتے خریدنے کے لئے میرا بٹوہ چھینے کی ضرورت نہیں تھی you could have asked me تم مجھ سے کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے تم مجھ سے سوال کر سکتے تھے the water was dripping from his face the boy looked at her the water پانی جو تھا was dripping وہ بہر آتا from his face اس کے چہرے سے اس کے چہرے سے پانی بہر آتا the boy looked at her لڑکے نے اس کی طرف دیکھا there was a long pass ایک لمبا وقف آیا a very long pass ایک بہت ہی لمبا وقفہ after he had dried his face اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ ہشکیا and not knowing what else to do اور یہ نہ جانتے ہوئے کہ آگے کیا کرے dried it again اسے دوبارہ صاف کیا the boy turned around لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا wondering what next یہ سوچتے ہوئے کہ آگے کیا ہوگا the door was open دروازہ کھلا تھا he could make a dash for it he could make a dash dash باغ جانا تیزی سے ٹھیک ہے وہ تیزی سے باغ سکتا تھا down the hall حال سے گزر کر وہ حال سے گزر کر ایک لمبی یا تیز دور لگا سکتا تھا he could run 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 ٹھیک ہے وہ باغ سکتا تھا باغ سکتا تھا باغ سکتا تھا ٹھیک ہے یعنی یہ وہ ایکسپریشن اس کو دے رہا ہے the woman was sitting on the day bed خاتون جو تھی وہ صوفے پہ بیٹھی تھی after a while کچھ دیر بار she said اس نے کہا i were young once کہ میں بھی کبھی جوان تھی and i wanted things i could not get اور مجھے بھی ان چیزوں کی ضرورت تھی یا میں بھی وہ چیزیں چاہتی تھی i could not get جنہ میں حاصل نہ کر سکی there was another long pass ایک اور لمبا وقف آیا یعنی گفتگو کے درمائے جب دو بندے جو ہیں آپس میں زیادہ familiar نہ ہو جان پہچاننا ہو تو اس طرح سین کریئٹ ہوتا ہے وقفے وقفے سے بات ہوتی ہے the boy's mouth opened لڑکے کا مو جو تھا وہ کھولا تھا then he frowned پھر اس نے تیوری چڑھائی not knowing he frowned یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ تیوری چڑھا رہا ہے the woman said خاتون نے کہا you thought i was going to say but didn't you you thought تم نے سوچا i was going to say میں یہ کہنے جا رہی تھی but لیکن didn't you کیا تم نے نہیں سوچا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ شاید لڑکا یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہے وہ عورت بھی کیا کرتی تھی اسی طرح لوگوں کے پیسے چھینتے تھی you thought تم نے سوچا i was going to say میں یہ کہہ but i didn't snatch people's pocket books لیکن میں لوگوں کے بٹوئے نہیں چھینتی تھی snatch ہوتا ہے چھیننا پہلے وقت بزر چکا ہے ٹھیک ہے well i wasn't going to say that بھرحل میں ایسا کہنے والی نہیں تھی پاس کہتے ہیں وقفہ آیا silence خاموشی شاہ گئی i have done things too which i would not tell you son کہتی i have done things too میں نے بھی کوئی ایسے کام کیے ہیں which i would not tell you son بیٹا جو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی میں نے بھی کوئی ایسے کام کیے ہیں جو میں تمہیں بیٹا نہیں بتاؤں گی everybody's got something in common ہر شخص میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک ہوتی ہے common ایک جیسے مشترک so you sit down اس لئے تم بیٹھ چاہو while i fix up something to eat جبکہ میں کھانے کے لئے کچھ لگاتی ہیں تم بیٹھ چاہو جبکہ میں کھانے کے لئے کچھ چیز لگاتی ہیں fix up you might run that come through your hair تمہیں چاہیے کہ تم یہ کنگی اپنے بالوں میں کرو so you will look presentable تاکہ تم معقول نظر آؤ presentable معقول اچھے ٹھیک ہے in another corner of the room behind a screen was a gas plant and an ice box another corner of the room کمرے کے ایک اور کونے پہ behind a screen پردے کے پیچھے was a gas plant ایک gas کا چھولا تھا and an ice box برف کا ڈبا تھا mrs jones got up mrs jones اٹھی and went behind the screen اور پردے کے پیچھے چلی گئی the woman did not watch the boy عورت نے لڑکے کو نہ دیکھا to see یہ جانے کے لئے if he was going to run now کیا وہ اب باغنے جا رہا ہے nor did she watch her purse اور نہ ہی اس نے اپنا بٹوہ دیکھا which he had left behind her جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئی تھی on the day بیٹ سوفے پہ نہ ہی اس نے اپنے بٹوے کو دیکھا جو اپنے پیچھے سوفے پہ چھوڑ آئی تھی but the boy آنے سے دیکھ سکتی تھی آؤٹ آف دا کارنر آف ہر آئی اپنی کن آنکھوں سے آؤٹ آف کارنر یعنی ترچھی نگاہوں سے ٹھیک کن آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی if she wanted to اگر اسے دیکھنا چاہے اگر اسے دیکھنا چاہے تو اپنی کن آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی he did not trust the woman not to trust him یہ ایک پروبرب کے طور پر یور ہوتا ہے سینٹس ٹھیک ہے did not trust the woman not to trust him اس کا ترجمہ یہ ہوگا he did not trust the woman بس ایک اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ اسے عورت پر یقین نہیں تھا not to trust him کہ اس پر اعتبار نہ کرے اس کا بہمہورہ ترجمہ آپ اس طرح کریں گے کہ اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ عورت اس پر اعتبار نہ کرے ٹھیک ہے یعنی پہلے ایک بار اور اعتبار کو چکا تھا لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ اب عورت اس پر کیا کرے جی اعتبار کرے تو اس کا پھر سن لے اس کا ترجمہ یہ ہوگا اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ عورت اس پر اعتبار نہ کرے and he did not want to be mistrusted now and he did not want اور وہ نہیں چاہتا تھا to be mistrusted now کہ اب اس پر اعتبار نہ کیا جائے اور اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس پر شبہ کیا جائے یا اس پر اعتبار نہ کیا جائے do you need somebody to go to the store کیا تمہیں کسی کی ضرورت ہے سٹور بیجنے کے لیے یا کیا آپ کو سٹور پہ بیجنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے آس تبوائے لڑکے نے پوشا maybe to get some milk شاید کچھ دودھ خریدنے کے لیے or something یا کوئی اور چیز شاید دودھ یا کچھ اور چیز خریدنے کے لیے don't believe ایسا یقین مت کرو I do کہ میں ایسا کروں گی یہ بھی تنبیہ ہو سکتا ہے ایسا مت سوچو کہ میں ایسا کروں گی خاتون نے کہا unless جب تک کہ you just want sweet milk تمہیں میٹھے دودھ کی ضرورت ہو yourself اپنے لیے جب تک کہ تمہیں خود اپنے لیے میٹھے دودھ کی ضرورت نہ ہو I was going to make کوکا میں کوکا مشروب بنانے جا رہی ہوں out of this canned milk یعنی ڈبے کے اس دودھ سے میں کوکا مشروب بنانے جا رہی ہوں I got here جو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے that will be fine یہ اچھا رہے گا said the boy لڑکے نے کہا she heated some lima beans and beef she heated اس نے گرم کی some lima beans کچھ lima کی پھلیاں beans کہتے ہیں پھلیوں کو and beef اور گائے کے گوشت کو اس نے lima کی پھلیاں اور گائے کے گوشت کو گرم کیا she had in the ice box جو مرف کے ڈبے میں اس کے پاس موجود تھا میردہ کوکا کوکا مشروب بنایا and set the table and maze پہ لگا دیا the woman did not ask the boy anything about where he lived the woman did not ask the boy خاتون نے لڑکے سے نہ پوچھا کوئی بھی ایسی چیز about where he lived کہ وہ کہاں پہ رہتا ہے and his folks یا اس کے رشتداروں کے بارے میں folks رشتدار relatives ٹھیک ہے and anything else یا کوئی بھی ایسی چیز that would embarrass him جو اسے شرمندہ کر دیئے یعنی کیونکہ اس نے کام غلط کیا ہوا تھا جب میں سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم سے اگر پوچھتا ہے جی ہاں جی فلان کس کے بیٹے ہو جی کام پہ رہتے ہو کون آپ کے والد ہیں تو پھر بڑی شرمندگی اور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے چونکہ وہ غلط کام کر چکا تھا تو اس کے اس لئے عورت نے جو تھی چونکہ میچور تھی تو ایسی کوئی بھی چیز اس سے نہ پوچھی کوئی بھی ایسی چیز نہ پوچھی that would embarrass him جو اسے کیا کرے جی شرمندہ کر دے instead بجائے اس کے as they are ate جب وہ کھانا کھا رہے تھے she told him about her job اس نے اپنی کام کے متعلق بتایا in a hotel beauty shop جو کہ ایک ہوتل کے beauty shop میں تھی اس نے ہوتل میں ایک beauty shop میں اپنے کام کے متعلق بتایا that stayed open late جو رات دیر گئے تک کھلے رہتی تھی what the work was like اور اس میں کام کس طرح کا تھا یا کس نویت کا تھا and how all kinds of women came in and out اس نے اسے بتایا کہ how all kinds of women کے کیسی ہر طرح کی عورتیں جو ہیں came in and out آتی اور جاتی ہیں in and out یعنی آنا جانا اور اسے بتایا کہ کیسے ہر طرح کی عورتیں ماں پہ آتی جاتی ہیں blonds کچھ سنہرے بالوں والی ہیں red heads کچھ سرخ بالوں والی ہیں and spanish اور کچھ ہسپانوی عورتیں ٹھیک ہے کہ کیسے سنہرے بالوں والی سرخ بالوں والی اور ہسپانوی عورتیں ماں پہ آتی جاتی ہیں then she cut him a half اس نے پھر آدھا کیک کٹا of our 10 cent cake ایک اپنے 10 cent cake پھر اس نے اپنے 10 cent cake کا آدھا حصہ کارٹ کے اسے دیا eat some more son she said eat some more son بیٹا کچھ اور کھاؤ she said اس نے کہا اس نے کہا بیٹا کچھ اور کھاؤ when they finished eating جب وہ کھانا ختم کر چکے she got up وٹی and said اور کہا جب وہ کھانا ختم کر چکے تو وہ اٹھی اور کہا now here اب یہاں آؤ take this 10 dollars یہ 10 dollars لو and buy yourself some blue suit shoes اور اپنے لئے نیلے رنگ کے چمڑے کے جوتے خرید لو اور اپنے لئے نیلے رنگ کے چمڑے کے جوتے خرید لو and next time or اگلی بار do not make the mistake یہ غلطی نہ کرنا of latching onto my pocket book میرا بٹوہ چھینے کی not anybody else اور نہ کسی دوسرے کی اور اگلی بار میرا یا کسی دوسرے کا بٹوہ چھینے کی کوشش مت کرنا because shoes کیونکہ جوتے got by devilish ways جو شیطانی طریقے سے خریدے جائیں devilish نجائز طریقے سے devil ہوتا ہے نا شیطان he'll burn your feet وہ تمہارے قدم جلا دیں گے کیونکہ وہ جوتے جو شیطانی طریقے سے یا نجائز ذریعے سے خریدے جائیں وہ تمہارے قدم جلا دیں گے i got to get my rest now اب میرے ارام کرنے کا وقت ہے but from here on in son لیکن بیٹا اب یہاں سے i hope میں امید کروں گی you will behave yourself کہ تم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے ٹھیک ہے behave yourself ہوتا ہے نا اب use کرتے ہیں کامل یہاں سے اب میں امید کروں گی کہ تم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے she led him down the hall to the front door and opened it she led him وہ اسے لے آئی down the hall hall سے گزارتے ہوئے to the front door مرکزی دروازے پر and opened it اور اسے کھولا وہ اسے حال سے گزارتے ہوئے مرکزی دروازے تک لے آئی اور اسے کھولا good night شب بہر behave yourself boy بیٹا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ٹھیک ہے boy یہاں پہ son کے meaning she said اس نے کہا looking out into the street باہر گلی میں دیکھتے ہوئے as he went down the steps جو ہی اس نے نیچے قدم رکھا جو ہی اس نے نیچے قدم رکھا یعنی لڑکا جو ہی باہر گلی میں چلا گیا تھا اس نے عورت نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا the boy wanted to say something other than thank you ma'am the boy لڑکا جو تھا wanted to say something کچھ کہنا چاہتا تھا other than thank you ma'am آپ کا شکریہ ma'am کے علاوہ بھی لڑکا آپ کا شکریہ ma'am کے علاوہ بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا to mrs loyla bates وشنگٹن جونز mrs loyla bates وشنگٹن جونز کو but although his lips moved اگرچہ اس کے ہونٹو نے حرکت کی he could not even say that یہاں تھا کہ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا as he turned at foot of the baron's tube جو ہی اس نے اپنا قدم رکھا of the baron's tube ویران چبوترے میں بیرن کہتے ہیں ویران's tube کہتے ہیں چبوترے کو جو ہی اس نے ویران چبوترے میں اپنا قدم رکھا یعنی باہر گر لیے ٹھیک ہے and looked up at a lodge woman اور اوپر دراز کت خاتون کو دیکھا in the door دروازے میں اور اوپر دروازے میں دراز کت خاتون کو دیکھا then she shut the door پھر اس نے دروازہ بند کر دیا تو آج کا ہمارا یہ chapter جو ہے chapter number 4 اور وہ complete ہو چکا ہے next lecture میں ہم chapter number 5 انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ حافظ